دوسروں نے تو تھوڑی تحقیق کر لینا تھا انہوں نے بھی نہیں کیا چنانچہ رشید احمد گنگوئی کے حکموں سے کتاب لکھی گئی اور لکھنے والے مولوی خلیل احمد امبیٹھوی صاحب کیا ہوگیا بھائی دیکھیں کتابیں بھی نہیں کھل رہی ہیں ہاں دیکھئے کتاب کا نام البراہن القاتیہ دیکھیں کیا لکھا جاتا ہے سفر عمر ایک سو اکیس خلیل احمد امبیٹھوی صاحب دیوبندیوں کے بہت بڑے علامہ ہیں وہ لکھتے ہیں خود فقرِ عالم علیہ السلام فرماتے ہیں واللہی لا عادرین ما یفعلو بی ولا بکم وہی حدیث لکھئے وہی حدیث یہاں بھی انہوں نے لیکن انہوں نے حوالہ نے دیا انہوں نے مشکات کا حوالہ دیا تھا انہوں نے حوالہ نے دیا صرف کیا لکھ دیا وہاں الحدیث حدیث میں حدیث میں یہی کہ نبی کریم خود فرماتے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوں گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوں گا اب انہوں نے بھی حدیث لکھ دیا پھر آگے ایک اور جھوٹ لکھا کہا کہ حضرت اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی شاہ عبدالحق مہتی سے دیلوی ایک بہت بڑے مہتیت گزرے ہیں ان کی طرف تو عمر باندھی اور کہا کہ شیخ عبدالحق مہتی سے دیلوی کہتے ہیں کہ خود نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ حضور نے کہا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں مانگ حالانکہ شیخ عبدالحق مہتی سے دیلوی نے مدارج نبوت میں لکھا کہ یہ روایہ چھوٹی ہے اب آئیے والی روایہ جس کے بارے میں یہ سارے مولوی لکھتے بھی آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوں گا تمہارے ساتھ کیا ہوں گا میں اصل موضوع پہ جلدی آنا چاہ رہا ہوں یہ تھوڑا سا گوچھل ہو رہا ہے آپ کو حضرت امام شمشدین سخاوی یہ بہت بڑے مہدیس گزرے ہیں جن کا وصال نو ست دو ہجری میں ہو نو ست دو ہجری میں عالی حضرت تھے نہیں تھی عالی حضرت کے والید صاحب بھی نہیں تھے عالی حضرت کے دادا جان بھی نہیں تھے نو ست دو ہجری میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے کتاب بھی کی حدیث پہ جراؤ تعدیل کے فن پہ رہی ہے اس کا نام ہے المقاسد الحسنہ صفہ نمبر چار سو تیرہ علامہ سقابی رحمت اللہ علیہ فرماتے مَا عَلَمُ مَا خَلَفَا دِدَارِ حَازَا قَالَ شَيْخَنَا لَا أَصْلَى لَهُ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے حضور نے فرمایا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے میں نہیں جانتا ہمارے شیخ امام ابن حجر اسکلانی فرماتے تھے اس روایت کی کوئی اصل ہی نہیں یہ مہدیزین کہہ رہے گی یہ روایت کیسی ہے بولو بھائی لَا أَصْلَى لَهُ اس کی کوئی اصل نہیں جھوٹی روایت ہے لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مولیوں کے پاس جھوٹی روایت ہے حضرت امام احمد بن قسطلانی رحمت اللہ علیہ جن کا وصال 923 ہجری میں ہوا اپنی مشہور زمانہ تصنیب المواحب اللہ دنیا چلدو سفر دو سٹھاویس پر لکھتے ہیں اسی حدیث کے بارے میں لَا أَصْلَى لَهُ اس روایت کی کوئی اصل نہیں حضرت امام ابن حجر الحیثمی المقی الشافی رحمت اللہ علیہ 973 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اپنی کتاب افضل القرآن کے اندر فرماتے لَمْ يُعْرَفْ سَنَادٌ کہتے ہیں کہ یہ روایت کی کوئی سند پہچھانی نہیں گئی اس کی کوئی سند مقبول نہیں اس کی کوئی سند کی حیثیت نہیں غیر موتبار بے سند بے سر پیر کی روایت اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے علم غیب نہیں تیوار کے پیچھے کی مجھے خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہوا مجھے نہیں معلوم تمہارے ساتھ کیا ہوا مجھے نہیں معلوم اب وہی بات مولی میراج رکھتا نہیں کہتے ہیں اب جلدہ سنوئے نعوذ باللہ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے میں کہتا ہوں یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کہ یہ شیر ہو ہی نہیں سکتا لیکن لیکن درشری پناہ آب اللہ نعوذ باللہ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے عوذ باللہ میں کہتا ہوں یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کہ یہ شیر ہو ہی نہیں سکتا لیکن لیکن درشری پڑھے آپ شرموں میں جا رہے ہیں نعوذ باللہ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے عوذ باللہ میں کہتا ہوں یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کہ یہ شیر ہو ہی نہیں سکتا لیکن لیکن اپنے نادانوں نے اپنے ظالموں نے کس طرح سے شیخ عبدالقادر جیلانی کو بدرام کیا کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رائیتو بلاد اللہ جمع کخردالتین علا حکم اتصالی کخردالتین علا حکم اتصالی میں اللہ کے شہر کو اور دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دھانے کو میں دیکھ رہا ہوں مسلدل اس طرح سے میں دیکھتا ہوں عوذ باللہ استغفر اللہ یہاں تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے کیا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے ہے کی نہیں ہے کی نہیں تو ساری جماعت میں نندی بیل بیٹھے ہوئے سب نے ساری لاکھیں کہہ دیا جی استاد جو تم دن کو رات کہو تو رات کہیں جو ہو تم کو پسند وہی بات کہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قصیدہ ہے اس کی طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں جس میں ونتیس اشارہ کیا ہے ونتیس اشارہ گوث پاک نے وہ خود لکھا ہے کسی مولوی نے نہیں لکھا کسی عالم صاحب نے نہیں لکھا خود گوث پاک نے لکھا اور اس قصیدے میں سرکار گوث آدم نے اپنے مقام اور منصب کو بیان کیا ہے اس میں بتایا کہ میرا مقام کیا ہے تو اس کے اندر ایک شیر گوث آدم فرماتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتیبی میں رائی کا دانہ رکھا ہوں تب یہ عقیدہ تو وابیوں کے عقیدے کے خلاف تھا یہ تو عقیدہ نبی کے بارے میں یہ بنا بیٹھے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں آخرت کے بارے میں نہیں معلوم قبر کے بارے میں نہیں معلوم نہ اپنا حال نہ دوسروں کا حال تو گوث آدم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے شہروں کو اللہ کے تمام ملکوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میرے ہاتھ میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو تو مولوی جی کے پیٹ میں درد ہو گیا اور مولوی میراج ربانی وحابی جی کھڑے ہو گیا اور انہوں نے کہا یہ تو شیخ عبدالقادر جلانی کا شہر ہو ہی نہیں سکتا ان کے عقیدے کے خلاف ہو گیا تو کتابی کا انکار کر اور آج سے چار سال پہلے اس نے اس پورا قصیدے کا جب انکار کیا تھا میں نے بومبے کی سرزمین پر اس کو چیلنج کیا تھا انٹرنیٹ پر وہ تقریر موجود ہے اس تقریر کا نام ہے کیا گوث آزم اہل حدیث تھے یہ تقریر کا انوان ہے اس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا اس بے غیرت تک بھی پہنچی لیکن وحابی بے غیرت ہوتا ہے بے غیرت نہ ہو تو وحابی نہیں ہو سکتا وحابی ہونے کے لئے بے غیرت ہونا شرط اولی نہیں تو اس میں میں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ غوث پاک کا قصیدہ نہیں غوث پاک کا یہ شیر نہیں شیر چھوڑ قصیدہ چھوڑ ہم وہ قصیدہ دکھانے کے تیار ہیں میرے پاس آج سے پیتالیس سال پرانا بیروت کا چپا نسکہ ہے اس سے پہلے کا بھی نسکہ ہے بے غیرت تم ملے گا کہاں وہ جگہ بتا ہم تے کو دکھانے کے لئے تیار ہیں لیکن آج تک اس کے موں سے یہ بھی نے نکلا کہ بھائی میں دیکھنے کے لئے تیار ہوں کب ملاقات ہو سکتی ہے